لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صاحب قرآن جب قیامت میں پیش ہوگا تو قرآن کہے گا یا رب اس کو پہنائیں تو اس کو قرآن یعنی بزرگی کا تاج پہنائے جائے گا پھر عرض کرے گا یا رب اس کے انعام میں اور اضافہ کریں تو اس کو قرآن یعنی بزرگی کی پہنائی جائے گی پھر کہے گا یا رب اس سے آپ راضی ہو جائیں تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں اس کی نیکی کا اضافہ کر دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو امام ترمیزی نے جامع ترمیزی میں کتاب فضائل القرآن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر ہے 2915 اسی طرح امام دارمی نے اس کو کتاب فضائل القرآن میں روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 3311 اور اسی طرح اسے امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے اس حدیث کے زمن میں علماء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ صاحب قرآن کا پہلا مزاق وہ حفاظ اکرام ہیں جو حفظ کے بعد عمل بھی کرتے ہوں گے دوسرے درجے میں وہ حضرات بھی صاحب قرآن میں شامل ہو سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اور احکام کو یاد کرنے والے اور سمجھنے والے ہوں گے اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے واللہ اعلم بالصواب